بولن نال کوئی بھی نہیں مردہ جے بولن نال کوئی مر جاندہ تے اسی کی دوندے مرے ہوندے اکھیاں میٹ کے کمبر نالو اکھیاں کھول کے مرے آ جائے چپ رہ کے بھی مر جانے ہیں جلیو لبیک دا نعرہ لا کے مرے آ جائے تاجدار ختم نبوت ہون پتا ہے کہ زلالہ اور علیو پہلے تو انج لگ دے تسی کسی دوسرے علاقے چوہے ہو اتنا پریشان ہو کے کھڑے ہو پریشان وہ ہوں جن کی پشت ننگی ہو جنہ دی کندے ہوتے کوئی نہ ہوئے تو آڑی کندے ہوتے حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی پیران پیر روشن زمیر دستگیر حضرت مابوب سبحانی رحمت اللہ تعالی اس لیے آپ نعرہ باتیں نعرہ اس لوگ کہتے ہیں نعرے لگانے سے کیا ہوتا ہے آلہ حضرت فرماتے ہیں جلیہ نعرہ آئے دلیرہ سے بن گونجتے نعرے لگا کر صحابہ نے بدر جا کر فتح کر لیا اہت جا کر فتح کر دیا آپ لبیہ کا نعرہ یہاں پر لگاتے ہیں واشنگٹن کے اندر بھی کامپیں ٹانگ رہی ہوتی ہیں تاجدار ختم نبوت اب لبیہ کا نعرہ ساؤنڈ کے بغیر لگانے اور جو زندہ باد ہے نا جی تاجدار ختم نبوت اسے تو مرزائیوں کے پتے پھٹتے ہیں اور بابے دوئین ایک گولڑے دا بابا جدو حضور دی عزت تے مسئلہ آیا لاہور دے اندر تے حضرت پیر سید محر علی شاہ صاحب پنڈی چھٹ کے لاہور آئے پھر جدو حضور دی عزت تے مسئلہ آیا اسلام آباد دے اندر ختم نبوت تے قانون نو بدلن دی کوشش کی تی گئی تے امیر المجاہدین لاہورو پنڈی گئے جڑے پنڈیو لاہور آئے انہنو بھی لکھا سلام جڑے لاہورو جا کے پنڈی جا کے انہنے فیضہ آباد نو آباد کیتا اس بابے نو بھی لکھا سلام تاجدار ختم نبوت جتنا مجمعہ اتنی آواز نہیں ہے ہم بھی خطیبیں صبح تو لے کے شام تک لوگہ نالی واہ پہند ہے تے تسیوی خطیبہ نوی سن دیو جدو زندہ بات دی گال لانی اس تو بعد آگے جانے ہیں تاجدار ختم نبوت اور پھر اپنے مقدر پر ناز کرو کسی کے مقدر میں نواز شریف زندہ بات ہے کسی کے مقدر میں پیپلز پارٹی زندہ بات ہے کسی کے مقدر میں بلہ زندہ بات ہے اللہ نے تحریک لبیک یا رسول اللہ کو وہ نعرہ دیا ہے ابھی آپ نعرہ لگانے کا ارادہ کرتے ہیں فرشتے سواب پہلے ہی لکھنا شروع کر دیتے ہیں تاجدار ختم نبوت اور آپ ناموسے رسالت کے مسئلے کے لیے کھڑے ہیں یہ مسئلہ ساری دنیا کے مسئلوں سے جداغانہ حیثیت رکھتا ہے صدیق اکبر دے سامنے والد ابھی آپ کے والدے گرامی نے اسلام قبول نہیں کیا تھا حضور دے مسئلے چھالکی گل کر چھڑی صدیق اکبر نے اپنے پیون انہی ویکھیا چند بار چھڑی حضور کی بارگاہ میں جب مسئلہ پہنچا حضور نے فرما ابو بکر چند کیوں ماری حضور چند تام آرہی ہے کہ میرے کل تلوار نہیں سی یہ تلوار ہوں دیتے ہیں میں اپنے پیودی دھون بھی لاکھ رکھ شڑنی سی یہ جو لوگ پوچھتے ہیں لبیک والے جذباتی کیوں ہیں یہ جذباتی اس لیے ہیں کہ ان کی رگوم صدیق اکبر کا فیض گرتش کرتا ہے اور کلندر رہوری کہتے ہیں میں ہر ایک کو عشق رسول نہیں مانتا میں صرف اور صرف اس کو عشق رسول مانتا ہوں جڑا حضور دنال اینج پیار کرتا ہے جو میں صدیق اکبر نے کتا تے مولا کائنات نے پیار کتا ہے تاجدار ختم نبوت آپ نے حضور کی عزت پر بات کرنی ہے اور ڈٹ کے کرنی ہے میدان تمہارے ہیں باقی یہ نہ لوگ کہتے ہیں جی پی ٹی آئی نے جلسے دے اندر اتنا وڈا کراؤٹ سی اور فلان جگہ پر پٹواریوں نے جلسہ کیا تو وہاں پر اتنے لوگ چلے گئے میں نے کہا یہ بات کرنے سے پہلے کم از کم اتنا تو سوچ لیا کرو صدائے نہیں دیکھا جاندہ مجمع کتنا وڈا ہے اے دیکھا جاندہ بندے دے پتر کدر کھلوتے ہیں انتے ہجرے کدر کھلوتے ہیں تاجدار ختم نبوت اللہ تعالیٰ اپنے معبوب علی صلی اللہ و تسلیم کی عزت اور ناموس پر ہم سب کو پیرا دینے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے نعرہ لگائیں لبے سوڈان موسیقی